امن مذاکرات میں اہاں پیشرفت ہوئی ہے افغان طالبان نے عید الازہ کے بعد ہونے والے بن الافغان مذاکرات میں شرکت کے لیے مشروط آماد کی ظاہر کر دی ہے بن الاقوامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے نرجمان سوہیل شاہین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغان حکومت طالبان کے جانب سے فراہم کردہ فیرست کے تمام قیدیوں کو رہا کرے تو طالبان جواب میں بقیہ تمام سیکیورٹی اہلکار قیدیوں کو رہا کرنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر قیدیوں کے تبادلے کا عمل مکمل ہو گیا تو عید کے بعد ہونے والے بن الافغان مذاکرات میں شرکت کے لیے تیار ہیں سولہ جولائی کو افغان حکومت نے بن الافغان مذاکرات سے قابل طالبان سے جذبہ خیرسگالی دکھانے کا مطالبہ کیا تھا قائم مقام افغان وزیر خارجہ کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ بن الافغان مذاکرات سے پہلے طالبان کو جذبہ خیرسگالی دکھانا ہوگا کیونکہ مذاکرات کروانے کی پیشکش بارہ ممالک نے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چین، ڈوس، ترکی، ایران، قطر، جاپان اور انڈریشیا سمیت بارہ ممالک انٹرا افغان مذاکرات کروانے کی پیشکش کر چکے ہیں افغان حکومت اب تک چار ہزار طالبان قیدیوں کو رہا کر چکی ہے مزید چھ سو طالبان قیدیوں کو جلد رہا کر دے گی امریکہ بھی انٹرا افغان مذاکرات کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے افغان میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدے کے تحت افغانستان میں امریکی فورسز کے پانچ اڈے ختم کر دیے گئے ہیں امریکہ کے جن فوجیتوں کو بند کیا گیا ہے وہ صوبہ ہلمند، ارزگان، پکتیا، لغمان میں قائم تھی